اچھا جی اب ہمارے پاس نون ویسکولر پلانٹس ایسے پلانٹس جن کے اندر سٹرینٹھنگ اور کنڈکٹنگ ٹیشوز ایبسنٹ ہوں گے میچ جس سے زائلیم اور فلوئیم ایبسنٹ ہوں گے انہیں ہم کیا کہیں گے نون ویسکولر پلانٹس نون ویسکلر پلانٹس کا ہم کہتے ہیں برائیو فائٹس جبکہ ویسکلر پلانٹس جن کے اندر سٹرینٹسنگ اور کنڈکٹنگ ٹیشوز آئیلمر فلوائن پریزنٹ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ٹریکیو فائٹس ان پلانٹس کے اندر ٹرو روٹس بھی نہیں ہوتی ہیں سٹیمز بھی نہیں ہوتی ہیں لیز بھی نہیں ہوتے نون ویسکلر پلانٹس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے روٹ لائک سٹیم لائک اور لیف لائک سٹرکچر ہوتے ہیں لائک مطلب ان سے ملتے جلتے نوٹ اگزیکٹی لائک دا روٹ سٹیم مین لیف ہمارے پاس ہے جنرل کریکٹرسٹکس آف برائیو فائٹس کہ ان کی ایک خاص خوبیاں کیا ہیں جو ان کو باقیوں سے ممتاز کرتی ہیں یا الگ کرتی ہیں برائیو فائٹس ہمارے پاس گروپ پہ پلانٹس کا جس کے اندر لیور ورٹس آتے ہیں ہورن ورٹس آتے ہیں موزز آتے ہیں یہ سارے ہم آگے وان با ون ڈسکس کریں گے برائیو فائٹس کا سائز بہت سمال ہوتا ہے اور چند ایک ہی ہوتے ہیں جو کہ دو سینٹی میٹر کی لینڈ سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو چونکہ یہ ایولوشن ہوتی ہے برائیو فائٹس کے اندر یہ فرسٹ لینڈ پلانٹس ہم ان کو کہتے ہیں لیکن چند ایک کے اندر جو آگے ان کی جیسے ایولوشن بڑھتی ہے تو ان کے اندر چینجز آتی ہیں اور یہ ڈرائی انواریمنٹ کو ٹولریٹ کرنا سٹارڈ کر دیتے ہیں اب جو گمیٹو فائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس برائیو فائٹس کے یہ گرین ہوتے ہیں سٹرکچر اور یہ اپنا فوڈ خود سنتیسائز کرتے ہیں کہ یہ اپنا فوڈ خود سنتیسائز کر سکتا ہے یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پرومیننٹ ہوتے ہیں سپورو فائٹس کی نسبت سپورو فائٹس یہاں پہ ریسیسیو ہوتے ہیں گمیٹو فائٹس یہاں پہ دومینٹ جنریشن ہوتی ہے چند دیکھ کر جو سپورو فائٹ ہے وہ گمیٹو فائٹ کے اندر ہی دنسہ وہ ہوتا ہے تاکہ وہ گمیٹو فائٹ کیونکہ اپنا فوڈ خود سنتیسائز کر رہا ہے دینے کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے باقی جو ہیں ان کلوز نہیں ہوتے یہ براؤنش یا سٹرو کلر ہو جاتے ہیں جب یہ مچور ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں کلیر لی دیکھ سکتے ہیں ویسے تو یہ گرین کلر کہنے لیکن یہ جو آپ کے پاس نمبرنگ کے ساتھ والے ان کو کلر اب ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے مین فیچر کی برائے فائٹس کی بات کی جائے دین کے اندر سپیشلائز ویسکلر ٹیشوز ایبسنٹ ہوتے ہیں میسٹسے زائلوم ان فلویم آر ایبسنٹ there is no conduction of minerals there is no conduction of water through the vascular system directly move کریں گے ان کی سٹیم کے اندر ملٹی سیلر سیکس آرگنز جو ہیں یہ پروڈیوس کرتے ہیں ایمبریو ملٹی سیلر سیکس آرگنز کے مطلب یہ ہے کہ یہ یا تو ٹرو بھی ہو سکتے ہیں یا ہرما فرڈائیڈ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک پلانٹ کے اوپر ہی مل بھی سٹرکچر پیزنٹ ہے اور فی میل بھی پیزنٹ ہے اس کو کسی دوسرے کے ساتھ انٹری ایکشن کی ضرورت نہیں ہے اور بعض میں سیپریٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک میں مل ہے دوسرے میں فی میل ہے تو دونوں طرح سے اگزسٹ کرتے ہیں یہ سپورو فائٹ کا سائز ہمیشہ چھوٹا ہوگا اور وہ اپنا فوڈ لے گا گمیٹو فائٹ سے means to say sporofite is dependent on گمیٹو فائٹ ان کے لائے سیکل کے اندر بھی alternation generation ہوگی پہلی جنریشن سپورو فائٹ ہوگی دوسری جنریشن گمیٹو فائٹ پھر یہ alternation پھر گمیٹو فائٹ سے sporofite sporofite سے پھر گمیٹو فائٹ تو یہ لائے سیکل تھوڑا ہے چلتا رہتا ہے برائیو فائٹ کو ہم ایمفیبیس پلانٹ بھی کہتے ہیں that is a very important short question ایمفیبیس پلانٹ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بلکل سمال اماؤٹ میں وارٹ چاہیے ہوتا ہے for development existence in reproduction evolution تو ہو گئی land کے اوپر survive کر لیا انہوں نے لیکن ان کو لینڈ کے اوپر بھی reproduction کے لئے وارٹ چاہیے میسو سے they are the ancestors of the other vascular plants at the land or at the trustial environment اس کے بعد ہے جہے مارے پاس life cycle of mose mose plants کے اندر ہمارے پاس دو generations آتی ہیں sporophyte اور gametophyte یہ regularly ایک دوسرے کے ساتھ interchange اور کر رہتی ہے sporophyte سے gametophyte gametophyte سے sporophyte اس سے ہم کہیں گے international generation کے ایک generation applied deployed میں جاری ہے deployed applied میں آ رہی ہے and that is a continuous process it never stops until the plant dies جب تک بودہ مرن جاتا اس کو کاٹ نہیں دی جاتا تب تک اس کے اندر یہ process چلتا رہتا ہے تو اس کے بعد جو مارے پاس mature green shoot ہوتی ہے اس پلانڈ کی ہم اسے کہتے ہیں gametophyte یا gamet producing structure اگر gamet produce کرے گا sexual method کے ذریعے sex organ جو ہے at the epics of the shoot جس کی اس کا تنہ ہوتا ہے اس کی tip کے اوپر develop ہوں گے اس کے کناروں کے اوپر جو male sex organ ہوتا ہے اسے ثری ڈیم کہتے ہیں اور جو female sex organ ہوتا ہے اسے archigonium کہتے ہیں sex organs intermixed ہوتے ہیں اور multi-cellular hair like structures بناتے ہیں یہ جو hair like structures اوپر کو نکلے میں ہیں یہ diagramically visible ہیں these hair like structures are called as parafices اب جو دو sex organs ہیں اگر ایک ہی پلانٹ کے اوپر آئیں گے تو انہیں ہمیں کہے گے منوسیس اگر دو پلانٹ پر آئیں گے تو انہیں کہیں گے ڈائیوشیس منو کا مطلب one ڈائی کا مطلب two سپورٹس کے اندر کے آتے ہیں جو foot آتے ہیں یہ embedded ہوتا ہے ڈیشو کے اندر کے میٹو فائٹ کے اور ایک stalk کے ذریعے ایک ڈنڈی کے ذریعے جوڑے ہوتا ہے سپور انجیم کے ذریعے سپور انجیم کیا ہوگا سپور پروڈیسنگ structure سپورٹس اب بنتے ہیں سپورٹس اپلائیڈ ہوتے ہیں کے میٹس بھی اپلائیڈ ہوتے ہیں جو سپورٹس جرمینیڈ کرتے ہیں الجیلائے سٹرکچر کے اندر that is called as پروٹو نیمہ that is also very important short question that question is asked as what is پروٹو نیمہ الجیلائے سٹرکچر فارم from the sports is called پروٹو نیمہ اس کے اندر بڑ بھی ہوتے ہیں اور برانچز بھی ہوتی ہیں بڑ کی اندر یہ ابیلیٹی ہوتی ہے کہ اس سے آگے مزید پلانٹس سپورٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ کرتے ہیں مطلب کہ ٹپ جو ہے وہ آٹڈپورٹ بنتی ہے اس آٹڈپورٹ کو ایک کارڈ بھی دیں گے تو اس کے اندر جنیٹک میک اپ اور جینز ہوتے ہیں جو اس سے کوپی آگے بنا سکتے ہیں برڈ سے پھر گر میٹو فائٹ بن جاتا ہے انتریڈیم کے اندر سے سپورٹس پروڈیوس ہوں گے آرچیونیم سے ایک پروڈیوس ہوں گے اب سپورٹس کے اندر فلاجلہ ہوتا ہے یا ان کے اندر ابیلیٹی ہوتی ہے کہ اصل میں ایگ کی اندر کیمیکلز ہوتے ہیں اور ایگ اٹریکٹ کرتا ہے سپورٹس کو با دی پروسس آف کیمو ٹیکسیز کہ کیمیکلز کی مدد سے اٹریکشن کرتا ہے سپورٹس کی پھر سپورٹس ان کیمیکلز کو ڈیٹیک کر کے اپنے فلاجلہ کو موو کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے ایگ کے پاس فرٹیلیزیشن فیمیل آرگن کے اندر آرچیونیم کے اندر ہوگی ڈیپلائیٹ ڈائیگورٹ بنے گا اسے ایمبریو بنے گا ایمبریو پھر سپورفائٹ بنا دے گا اس طرح سپورفائٹ سے دوبارہ پھر سپور پڈیوس ہوں گے گیمیٹو فائٹ بنے گا گیمیٹس ریز ہوں گے فیوجن ہوگی اگر سپورفائٹ بن جائے گا